اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس مائنے میں شوکت علی آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم اکثر سائز 6.3 کے کوسٹن نمبر 2 کو اور 3 کو ڈسکس کریں گے کوسٹن نمبر 2 میں ہمیں سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے جبکہ جو سکیر روٹ فائنڈ کریں گے وہ ہم ڈویئن میتھل سے کریں گے کل والے لیکچر میں ہم نے سکیر روٹ فائنڈ کیا تھا بائی فیکٹوریزیشن میتھل جس میں ہم نے فارمولے لگائے تھے فارمولے لگانے کے بعد ایک کمپلیٹ سکیر بنایا تھا اور اس کے بعد ہم نے سکیر روٹ کو ان دا بو سائیڈ لکھ لیا تھا آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم سکیر روٹ تو فائنڈ کریں گے لیکن ڈویئن میتھل یوز کریں گے دیکھیں کوسٹن ہمیں دیا گیا کوسٹن نمبر 2 میں وہ کہتا ہے کہ یوزنگ ڈویئن میتھل تو فائنڈ سکیر روٹ سوال میں ڈویئن میتھل کے ذریعے سے جب ہم سکیر روٹ فائنڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم جو کوسٹن ہمیں دیا گیا ہوگا جیسا کہ 4x سکیر پلس 12xy پلس 9y سکیر پلس 16x پلس 24y پلس 16 یہ دیا گیا ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو ایک ڈویئن کی فارم میں لکھ لینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس value دی گئے یہ 4x سکیر اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس کا complete سکیر بنتا ہے یہ complete سکیر بنتا ہے 2x کا یعنی کہ جو ہمارے پاس 4x سکیر ہے یہ complete سکیر بنتا ہے 2x کا تو ہم کیا کریں گے 2x ادھر بھی لکھیں گے اور 2x کو ادھر بھی لکھیں گے یعنی کہ یہاں پر بھی ہم نے وہی چیز ادھر لکھنی ہے اور یہاں پر بھی لکھنی ہے جب ہم 2x کو 2x سے multiple آئے کرتے ہیں تو ہمارے پاس 4x سکیر آتا ہے اب ہم کیا کریں گے جیسے کہ ڈیوین میتھڈ میں کرتے ہوتے ہیں یہاں پر plus minus لگائیں گے اگر تو یہ cancel ہو سکتا ہے تو cancel کر دیں گے 4x سکیر 4x سکیر سے cancel ہو سکتا تھا ہم نے cancel کر دیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس 2x دیا گیا اس کو 2 سے multiple آئے کر دیں گے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو value یہاں پر دیں گے یا پھر ہم اس کو double کر سکتے ہیں جیسے کہ 2x سے اس کا double کیا آتا ہے ہمارے پاس 4x آتا ہے تو جب نیچے لکھیں گے اس کا double لکھ دیں گے یا 2 سے multiply کر دیں گے 2 کو 2x سے multiply کریں تو یہ 4x آ جاتا ہے اب ہم یہاں سے دو value کو نیچے اتار لیں گے دو termوں کو نیچے اتار لیں گے جیسے کہ 12x y plus 9y سکیر کو ہم نے نیچے لکھ لیا اب ہم دیکھیں گے کہ 4x کو کس نمبر کے ساتھ multiply کریں کہ 12x y آ جائے جیسے 4x کو کس نمبر کے ساتھ multiply کریں کہ 12x y آ جائے تو ہم نے جب غور کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ 3y ایک ایسا نمبر ہے جب ہم اس کو 4x کے ساتھ multiply کریں تو وہ 12x y آ جاتا ہے تو جو value ہم یہاں پر لکھیں گے 3y وہی value ہم نے یہاں پر بھی لکھنی ہے جیسا کہ ہم نے 2x ادھر بھی لکھا تھا ادھر بھی لکھا تھا سیم یہی کام کرنا ہے کہ plus کا 3y جو ہم نے ادھر لکھا ہے وہی plus 3y ہم یہاں پر بھی لکھیں گے اب ہم کیا کریں گے 4 یہ جو ہمارے پاس 3y ہے 3y کو پہلے 4x سے multiply کریں گے تو یہ 12xy بن جائے گا اس کے بعد 3y کو جب ہم 3y کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو یہ 9y square بنتے ہیں اس طرح کیا ہوتا ہے کہ 12xy 12xy کے ساتھ cancel ہو جاتا ہے اور 9y square 9y square کے ساتھ cancel ہو جاتا باقی ہمارے پاس 16x بچے گا 12x 24y بچے گا اور 16 بچے گا اس کو ہم نیچے اتار لیں گے نیچے جگہ نہیں ہم نے یہاں پر لکھ لیا یعنی کہ 16x plus 24y plus 16 یہ ہم نے ادھر لکھا اس کے بعد جیسا کہ ہم نے 2x کو double کیا تھا یہاں پر ہم 3y کو double کریں گے یعنی کہ یہاں سے ہم یہ بات پتہ لگی کہ جو ہم new number لکھے ہیں صرف اسی کو 2 سے multiply کرتے ہیں یا double کرتے ہیں یہ 4x ویسے کا ویسا لکھیں گے same as it is آج جائے گا جبکہ 3y کو double کریں گے یا 2 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس 6y بن جائے گا اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہمارے پاس 16x ہے اس کو کس نمبر کے ساتھ یعنی کہ 4x کو کس نمبر کے ساتھ multiply کریں کہ 16x آجے اس 4x کو کس نمبر کے ساتھ multiply کریں کہ 16x آجے تو وہ ہے جی 4 جب ہم 4 کو جب ہم اس 4 کو 4x سے multiply کرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے ہمارے پاس 16x جو ہم نے plus کا 4 یہاں پر لکھا ہے جواب میں وہی plus 4 ہم نے یہاں پر بھی لکھنا ہے جیسا کہ ہم نے 3y کو ادھر بھی لکھا تھا ادھر بھی لکھا تھا same یہی کام کرنا ہے اس plus 4 کو ادھر بھی لکھیں گے ادھر بھی لکھیں گے یہ جو plus 4 جواب میں دیا گیا ہے اس 4 کو ان تینوں کے ساتھ multiply کروائیں گے 4 کو 4x سے multiply کریں تو 16x جب اس 4 کو 6y سے multiply کریں تو 24y اور جب اس 4 کو 4 سے multiply کریں گے 16 آ جائے گا اس کے بعد ہم sign بدل دیں گے اس کے plus ہیں تو minus کر دیتے ہیں minus ہو تو plus کر دیتے ہیں اور یہ اس طرح یہ cancel ہو کے zero آ جاتا ہے تو ہمارے پاس آیا جی یہ جواب یہ ہمارے پاس جواب ہے 2x plus 3y plus 4 اس کو ہم لکھیں گے جو ہم نے square root find کیا ہے وہ کیا ہے جی plus minus into 2x یہی لکھ دیں گے 2x plus 3y plus 4 تو اس طرح یہ question complete ہو جائے گا اس کے بعد question number 3 میں وہ کہتا ہے find the value of k k کی value find کرنی ہے by devine method اگر یہ ایک complete square بنتا ہے complete perfect square بنتا ہے تو آپ کیا کریں اس کا k کی value find کریں ہمارے پاس جو question دیا گیا ہے وہ ہے جی ہمارے پاس 4x4 minus 12x3 plus 37x square minus 42x plus k سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے previous question میں کیا سیم ویسی کریں گے یعنی یہ جو 4x4 ہے اس کو دیکھیں گے یہ کس کا complete square ہے یہ complete کس کا square ہے یہ 2x کا square ہے 2x کی 2 کا square ہے تو 2x2 ہم ادھر بھی لکھیں گے اور 2x2 ہم یہاں پر بھی لکھیں گے جو چیز ہم ادھر لکھیں گے وہ یہاں پر بھی آئے گا یہ یاد رکھنا ہے 2x2 کو 2x2 سے multiply کر دیں تو 4x کی 4 جب ہم اس کے sign بدل دیں گے تو یہ 4x کی 4 4x4 کے ساتھ cancel ہو جائے گا ادھر سے ہم دو number یعنی دو term ہم نیچے اتاریں گے جیسا ہم نے پچھلے question میں کیا minus 12x3 وہ بھی نیچے آ جائے گا 37x square وہ بھی نیچے آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں یہ جو 2x square ہے جب ہم اس کو نیچے لکھتے ہیں تو اس کو double کر دیتے ہیں جیسا کہ پہلے ہم نے کیا تھا اس 2x2 کو double کر دیں یا 2 سے multiply کر دیں تو یہ بن جائے گا 4x2 اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 4x2 کو کس نمبر کے ساتھ multiply کریں کہ minus 12x3 پورا complete ہو جائے اس 4x2 کو جب ہم minus 3x کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے minus 12x3 یہی ہم نے بنانا ہے تو minus 3x ایک ایسا نمبر ہے جب اس کو 4x2 سے multiply کریں تو minus 12x3 بنتا ہے تو minus 3x ادھر بھی لکھیں گے ادھر بھی لکھیں گے جو نمبر یہاں پر لکھنا ہے وہ ادھر بھی آئے گا ultimately اب اس minus 3x کو جو ہم نے newly لکھا ہے اس کو پہلے ہم 4x2 کے ساتھ multiply کریں minus 12x3 بن جائے گا پھر ہم minus 3x کو minus 3x کے ساتھ multiply کریں پلس 9x سکیئر بنتا ہے minus 12x سکیئر جو ہے وہ minus 12x cube minus 12x cube minus 12x cube کے ساتھ cancel ہو جائے گا جب ہم 37 میں سے 9x سکیئر کو یعنی کہ میں سے اس کو minus کریں گے تو یہ بچے گا 28x سکیئر اوپر والے جو دو ہمارے پاس term ہے minus 42x اور plus k اس کو بھی ہم ساتھ میں نیچے اتار لیں اس کے بعد سب سے پہلے تو یہ 4x سکیئر ہے یہ ویسے کہ ویسا آئے گا یہ جو minus 3x ہے اس کو ڈبل کرنا ہے یا 2 سے multiply کر دیں minus 3x کو جب ہم 2 سے multiply کریں minus 6x آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں جو ہمارے پاس یہ 28x سکیئر ہے اس کے لئے ہم ایک ایسا نمبر دیکھیں کہ جس کو multiply کریں اس 4x سکیئر کے ساتھ تو 28x سکیئر بن جائے جی 4x سکیئر کو کس نمبر کے ساتھ multiply کریں 28x سکیئر بن جائے وہ ہے جی 7 یہ جواب کے اندر جواب یہاں پر لکھے جا رہے ہیں جو 7 ہے اس کو multiply ملٹی ملٹی پلس 7 کو 4x سکیئر کے ساتھ ملٹی پلس سکیئر پلس 7 کو 6x کے ساتھ multiply کریں minus 42x اور پلس 7 کو پلس 7 کے ساتھ multiply کریں تو 49 آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں جب ہم اس کے نیچے والے sign change کر دیتے ہیں تو 48x سکیئر 48x سکیئر کے ساتھ cancel ہو جاتا ہے جو minus 42x ہے یہ plus 42x کے ساتھ cancel ہو جاتا ہے جب k minus 49x کے ساتھ cancel تو نہیں ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو لکھ لیں k minus 49x جیسا کہ اس question کی condition میں دیا گیا ہے کہ یہ ایک perfect square ہے جب پریفیکٹ سکیئر بنانے کے لئے جب پریفیکٹ کوئی چیز کسی کا پریفیکٹ سکیئر ہوتا ہے پریفیکٹ سکیئر ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ ضرور ہی ہوتا ہے کہ اس کا ریمینڈر زیرو ہے جیسے کہ فار اگر میں کہہ دوں کہ 25 جو ہے وہ complete سکیئر ہے یا 25 جو ہے فائی پہ وہ complete جاتا ہے تو اس کا ریمینڈر زیرو ہوتا ہے تو اسی طرح اس کا ریمینڈر زیرو ہوگا ہم لکھیں گے the given expression will be پریفیکٹ سکیئر یہ پریفیکٹ سکیئر تب ہو سکتا ہے جب اس کا ریمینڈر equal to زیرو دوسرے لفظوں میں آپ صرف اتنا یاد کر لیجے گا جو ہمارے پاس ریمینڈر آئے اس کو equal to زیرو کرنا ہے تاکہ ہم کی ویڈیو فائنڈ کر سکیں دیکھیں کی مائنس 49 is equal to 0 کیونکہ اس کا ریمینڈر will پریفیکٹ سکیئر کے لیے 0 ہے اب ہم 49 کو ادھر لے جائیں تو یہ پلس ہو جائے گا k is equal to 49 آج جی سٹورنٹس امید ہے کہ آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بار نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے ورسیب پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو ڈائیری دی گئی ہے اس ڈائیری کے مطابق آپ نے کلاسورک اور ہومورک لازمی کرتے رہنا بہت شکریہ